بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجی اکس میں خوش آمدیر ناظرین آج ہم بات کریں گے منحرف ارکان کے حوالے سے منحرف ارکان جو ہیں وہ اب اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے اس پر ہم بات کریں گے اور کیا حمزہ شباز شریف اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا نہیں ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ منحرف ارکان جو ہیں کیا وہ آگے الیکشن لڑ سکتے ہیں کیا وہ پوری زندگی کے لیے نائل ہو چکے ہیں یا ہوں گے کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ان سب پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور تبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز مل سکیں ناظرین یہ جو آج ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت سنجیدہ مسئلہ ہے پچیس ارکان کے حوالے سے بات کریں گے تو منحرف ارکان جو ہے اب اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے وہ اب اپنا ووٹ اس لیے کاسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ رات کو آ گیا تھا کہ اب جو منحرف ارکان ہے وہ اب ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمبر پورے کیے گئے تھے پی ڈی ایم کی جانب سے پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے لیے وہ ایک سو چوون یا ایک سو چورانوے یعنی کہ ون نائنٹی فور کی جو نمبر تھے وہ پچیس ارکان کو ملا کے پورے ہوتے تھے لیکن اب ان کی تداد جو ہے وہ پچیس کم ہونے کے بعد ون سیونٹی ٹو نمبر جو ہے وہ باقی رہ چکے ہیں اور اگر وزیر اللہ پنجاب حمزہ شباز شریف دوبارہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کو ایک سو چھاسی ارکان کی ضرورت ہے لیکن اب وہ پچیس ارکان اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے اب نہ تو پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کروا سکتی ہے ایک سو چھاسی اور نہ ہی پی ڈی ایم یعنی کہ جس میں وزیر اللہ پنجاب حمزہ شباز شریف تھے وہ اب اپنے ارکان جو ہے پورے کر سکتے ہیں تو اب اس صورتحال میں جو وزیر اللہ پنجاب ہیں حمزہ شباز شریف اب وزیر اللہ پنجاب نہیں ہیں آئین کے مطابق اب اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا کہ اب الیکشن کروائے جائیں اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ کون بنے گا لیکن اس صورتحال میں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وزیر اللہ عثمان بزدار جو تھے وہ دوبارہ سے نگران وزیر اللہ پنجاب آ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور دوسری آپشن نہیں ہے وزیر آزم اس چباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی کافی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے تو اگر صدر مملکت جو عارف علی صاحب ہیں اگر اسمبلیہ تحلیل کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کچھ فیصلہ ہو پائے گا سپریم کور نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ مملکت ارکان جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے یہ رجیم اب چینج ہوگا اور ہو چکا ہے اب کیا یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پوری زندگی کے لیے نائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ عام طور پر بات تو تجزیہ کے مطابق جو کی جاری ہے وہ یہی کی جاری ہے اس ارکان جو ہیں وہ اب آگے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے تو اگر یہ فیصلہ آ سکتا ہے تو پالی میٹ میں بھی جا کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آرکان ہے آنے والے دینوں کے اندر اپنا جو سیاست کا کیا دیا ہے وہ ختم کر چکے ہوں اب ان کے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے کہ اب ایک تو جو سلسلہ تھا ان کا ایک حکومت چھوڑنے والا پی ٹی آئی کی جانب سے اب یہاں پہ آئے ادھر بھی زلیل ہوئے اور دوسری جانب اب وہاں سے نکل آئے وہاں سے بھی زلیل ہوئے اب بہت سے ایسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ملتان کے اندر ایک ایسے رانماں ہیں جن کو عوام کے اندر جو ہے وہ بلکل تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا عوام ان کے اوپر بہت زیادہ غصے ہیں باہر جاتے ہیں تو عوام چور چور منحرف لوٹوں کے جو ہے وہ نالے لگا رہی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ کمر بٹی صاحب موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر جو پنجاب اساملی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ کمر بٹی صاحب کو دعوت دی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزوان غلام شانی کو دے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ نیکبان